اپنے نبی کی قدر پہچانے اپنے نبی کی قدر پہچانے والوں کو پہچانوں نبی کی سنت کو اپنا خدا کی قسم دنیا میں ہم اس امت کا نظیر کوئی نہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ قُمَّةً بَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا یہ ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو یہ فیض حاصل ہوا ہے کہ اب پوری دنیا میں شمع ہدایت آفتاب نبوت پر جو نور جو علم حاصل ہوا اس کی وارث یہ امت ہے کاش کہ یہ خود بھی پڑھے اور اس پر عمل کرے اور دوسروں کو دعوت دے حقیقت میں اس وقت پوری دنیا پیاسی ہے پیاسی ہے بقول علامہ اقبال رحمہ اللہ کے دلِ گیتی ان المسموم ان المسموم فریادش زمین کا دل یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے ان المسموم میں زہرالود ہو چکا ہوں مجھے حب دنیا نے مجھے گمراہی نے مجھے غوایت کے زہن نے مجھے مسموم کر دیا ہے زہرالود کر دیا ہے دلِ گیتی ان المسموم ان المسموم فریادش مجھے حب دنیا کے ناغ نے ڈس لیا ہے اور میں زہر قردہ ہو گیا ہوں خیرد نالا پھر وہ اقل سے پوچھتا ہے خیرد نالا اور خیرد جواب دیتا ہے خیرد نالا کہ ما انزی بطری آقم ولا راقی خیرد فریاد کرتا ہے کہ میرے پاس نہ کوئی اس کا کوئی دوا ہے دارو ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا منتر ہے کہ میں اس پڑھ کر اس جادو کو ہٹاؤں کس کے پاس ہے صرف امت محمدیہ کے پاس وہ نسخہ کیمیہ ہے جو فاران سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور ہمارے پاس موجود ہے کاش ہم اس کو سمجھ کر اپنی شناخت کریں اور اپنے آپ کو منوائیں آو ہمارے پاس ہے وہ نسخہ کیمیہ حاصل کرو اللہ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے اور احساس کم تری سے نکال آئے یاد رکھو قرآن اور علماء قرآن جو حاملین قرآن ہیں اور عاملین سنت ہیں ان کی خدمت میں آو گے یہ مدارس اور یہ اولیاء اللہ یہی کام کر رہے ہیں آپ کو سکولوں اور کالجوں میں یہ دولت نہیں ملے گی اگر اکہ دکہ کسی کو مل گئی تو وہ بھی کوئی ایسا نیک وقت استاد ایسا ہوگا جس کو والدین اور یا کسی شیخ کی صحبت ملی ہوگی اور وہ سمرہ ہوگا اور اس کی صحبت کسی کو میسر آ جائے تو اور بات ہے یہ مسکین بھی انہی خوش قسمتوں میں سے ہے کہ کالج کے دوران ہی مجھے میرے شیخ مل گئے تھے اللہ تبارک و دعا نے ان کی برکت سے آج آپ تک یہاں پر پہنچایا اور میں اس بات قابل بات کرنے کے قابل اتنا ہوا ہوں کہ آپ شوق سے سن رہے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک قبول اتنا